بوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی شاروک خان کی پتھان کس طرح سے ویوادوں میں گر گئی تھی اور اس کے بعد ان ویوادوں سے نکل کر کے باہر جب دنیا میں شور مچایا تو ہندوستان ہی نہیں درشکو پوری دنیا کے اندر جرمنی کناڈا اور آس پاس آسٹیلیا لگ بھگ تمام ملکوں کے اندر شاروک خان کی اس فلنے میں کتنا بجنس کیا یہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پڑوسی ملک پاکستان کا ایکٹر بھی اب شاروک خان کے گانے پر جھومنے لگے ہیں بلکل صحیح سن رہا ہے ویڈیو دکھاؤں گا چھوٹا سا آپ کو ایک ہماری پترکار ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا کہ سرحت کے اس پار بھی شاروک خان کی فلم پتھان کا جلوہ برقرار ہے پاکستان کے ایکٹر ہمات شویب نے جمکر تھرکتے ہوئے دکھائی دیئے اس گانے پر انہوں نے ڈانس کیا پاکستان کا سیریل کا ایکٹر ہے کافی مشہور ہے چونکہ پاکستان کے سیریل پوری دنیا میں بڑی اپنی دھاک جماعت ہیں لیکن ڈانس کس طرح سے کیا شاروک خان کے پتھان کے اس گانے پر کہاں تک روک سکتے ہیں لوگ دیکھیں چھوٹا سا یہ ویڈیو یہ ویڈیو درشق کو آپ نے دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے نسرت فتح علی خان ہوں یا باقی دوسرے ایکٹرز ہوں یا بھارت کے ایکٹرز ہوں انہوں کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اپنی کلہ کے ذریعے اپنے دیشے کی جو ہے نا پرشنسہ کو اور زیادہ کروانا اور زیادہ بڑھانا لیکن چھوٹے دماغ کم دماغ ہزار کروڑ روپے کا بجنس کرا گئے حالانکہ ڈائی سو کروڑ روپے کا آپ کو معلوم ہے درشق کو یہ چھوٹا سا ہی فلم تھی شاروک خان کی تو جیون کی اچھی فلم رہی ہے لیکن ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا بجنس وار پوری دنیا کے اندر ہوا اب یہ بتائیے درشق کو کہ اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے اب یہ جو پاکستانی ایکٹر ہے یہ جو تھرک رہا ہے اس گانے پر نسرت فتح علی خان کے گانے پر یہاں پر تھرکتے ہیں لوگ اس میں کیا نئی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو امران خان کی موجودگی میں پاکستان کے اندر نسرت فتح علی خان کے قوالیوں پر ان کے گانوں پر جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں تو چھوٹا دماغ لوگوں کا ہوتا لیکن بہرحال شاروک خان کا وہ گانہ چاہے وہ عربی گانے سے کہیں ملتا ہوا ہوگا یا بہرحال کچھ بھی ہے پاکستان کے اندر بھی وہاں کے جو ایکٹرز ہیں ان گانوں پر تھرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا امید ہے کہ پاکستان کے گانے پر یہاں پر شاروک خان یا سلمان خان یا مطاب بچن کا بیٹا ہے کوئی بھی بھارتی ایکٹر تھرک جائے گا یہاں کیوں تو میوزیشنز کا سنگر کا اس طرح کا بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن کلا تو انٹرنیٹ کا زمانہ پوری دنیا میں پھیلی پڑی ہے برحال بلی خبر کہ پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں وہ بھی پتھان کے گانوں پر تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شاروک خان کی فلم تو ہزار کرون روپے سے زیادہ تھرکنے لگے ہیں یہی خبر دینے کیلئے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا لیکن درشق کو بات یہ ہے کہ دماغ کو کھلا ہونا چاہیے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جاہیم